پھر کوئی بھی ایسا کام ہو جس میں سائز اہمیت رکھتا ہو تو اس کو ماپنے کے لیے ایک میچر ٹیپ ضروری ہوتی ہے اس کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ اب آپ اپنے موبائل سے بھی چیزوں کی میچرمنٹ کر سکتے ہیں ویل اس کے لیے آپ کو پلے سٹور سے سائز اپنامی اپلیکیشن ڈاؤنڈوڈ کرنی ہوگی یہ اپلیکیشن انڈروائیڈ اور ایپل دونوں ہی فونز کے لیے اویلیبل ہے اس کی مدد سے آپ ایزیلی اور ککلی چیزوں کے سائز کو ماپ سکتے ہیں اس اپلیکیشن کو اوپن کر کے آپ نے موبائل فلیٹ سرفیس پر رکھ دینا ہے اس کے بعد سٹارٹ پر کلک کر کے جتنی جگہ ماپ نہیں ہو فون کو اتنا موف کر دیں اس کے بعد سٹاپ پر کلک کر کے آپ کو چیز کا ایکزیکٹ سائز مل جائے گا یہ اپلیکیشن ریالی بہت یوزفل ہے نمبر اے تیسٹ یور ریموٹ دوستو آپ سب کے گھر میں ٹی وی تو ہوگا ہی اور اسے ریموٹ کے ذریعے ہی ایکسیس کیا جاتا ہے اٹلیسٹ ایک دفعہ تو آپ کے ساتھ ایسا ضرور ہوا ہوگا کہ ریموٹ نے کام کرنا چھوڑ دیا ہوگا اور کئی بار تو اسے استعمال کرنے کے لیے ٹی وی کے پاس جانا پڑتا ہے اور تب بھی یہ نہیں چلتا بیل آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ آپ اپنے موبائل سے ریموٹ کی پرابلم چیک کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو موبائل کا کیمرہ آن کرنا ہے اور ریموٹ کو بلکل سامنے رکھ کر کوئی بھی بٹن پریس کرنا ہے آپ کو موبائل سکرین پر لائٹ نظر آئے گی اگر یہ لائٹ ریڈ ہو یا پھر پنکش ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریموٹ کے انفر ریڈ سگنل بلکل پروپرلی کام کر رہے ہیں اور آپ اس کے سیلز چینج کریں جبکہ اگر ریموٹ خراب ہوگا تو سگنلز نظر نہیں آئیں گے نمبر سیون پبلک وائی فائی دوستو آج کل انٹرنیٹ اتنا ضروری ہو گیا ہے کہ اس کے بغیر انسان کا گسارہ ہی نہیں ہے لوگ ان پلیسز پر جانا زیادہ پسند کرتے ہیں جہاں فری وائی فائی آویلیبل ہو ایون اب تو پبلک ٹرانسپورٹ اور ریسٹورنیٹس میں بھی فری وائی فائی سروس دی جاتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ کسٹمرز کو اٹریکٹ کیا جا سکے لیکن آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ فری وائی فائی بلکل سیف نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اوپن نیٹورک ہوتا ہے اور اس میں کوئی سیکیورٹی نہیں ہوتی اسے کوئی بھی ہیکر سیم نیٹورک استعمال کر کے کسی بھی ڈیوائس میں انٹر ہو سکتا ہے زیادہ تر چھوٹے ہیکرز کا مین ٹارگٹ پبلک وائی فائی یوزرز ہی ہوتے ہیں اسی لئے اگر آپ کوئی فری وائی فائی یوز کرنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ وی پی این کا استعمال کریں پلس پبلک وائی فائی سے انٹرنیٹ یوز کرتے وقت کبھی بینکنگ اپلیکیشنز استعمال نہ کریں نمبر سکس ریڈییشن دوستو آپ سب نے یہ بات تو سنی ہوگی کہ سمارٹ فونز ریڈییشنز پیدا کرتے ہیں کئی لوگ کہتے ہیں کہ موبائل کو ہارڈ کے نزدیک نہیں رکھنا چاہیے اصل میں موبائل الیکٹرو مگنٹک ریڈیشن پیدا کرتا ہے جو کہ ہیومنز کے لیے بلکل سیف ہوتی ہے انٹرنیٹ پر کئی ایسی ویڈیوز ہیں جن میں موبائل کی ریڈیشن سے پاپ کون بنتے ہوئے دکھایا گیا ہے اور ایون کئی لوگوں نے تو اسے انڈے بھی پکا کر دکھائے ہیں بھٹ وہ سب ویڈیوز فیک ہوتی ہیں موبائل فون کی ریڈیشن اتنی ہیڈ پیدا نہیں کر سکتی سو یہ خیال کرنا کہ موبائل سے نکلنے والے سگنل کوئی ہارٹ اٹیک کروا دیں گے تو ایسا کچھ نہیں ہے نمبر 5 لوکیشن دوستو آپ سب یہ تو جانتے ہوں گے کہ جب آپ موبائل استعمال کر رہی ہوتے ہیں تو آپ کو ایزیلی سم کارڈ کے ذریعے ٹریک کیا جا سکتا ہے موبائل کے آئی ایم ای آئی سے جس بھی موبائل میں سم ہو اس کی کرنٹ لوکیشن پتا چل جاتی ہے شاید آپ نے کئی سپائی موویز میں دیکھا ہوگا کہ موبائل سے سم کارڈ نکال کر پھینک دیا جاتا ہے تاکہ کوئی ٹریک نہ کر سکے لیکن حقیقت میں اگر آپ موبائل سے سم کارڈ نکال بھی دیں تب بھی اس موبائل کے ذریعے لوکیشن پتا چل جاتی ہے اس کی وجہ جی پی ایس ہوتا ہے اگر موبائل سے سم نکال دی جائے لیکن وہ آن ہو تو موبائل کا جی پی ایس اس کی لوکیشن کے کوارڈینیٹس بھیجتا رہتا ہے اس لئے اگر آپ ٹریکنگ سے بچنا چاہتے ہیں تو موبائل سے بیٹری نکالنی ہوگی یا پھر موبائلی ڈسٹرائی کرنا ہوگا نمبر فور چارجنگ دوستو آپ سب نے بہت سے لوگوں کو یہ ایڈوائز دیتے سنا ہوگا کہ جب موبائل چارجنگ لگایا جاتا ہے تو اس وقت اسے یوز نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی شخص آپ کو یہ مشورہ دے تو اس سے اس کی وجہ ضرور پوچھیں کیونکہ چارجنگ کے دوران موبائل استعمال کرنے کا پریکٹیکلی کوئی ڈس ایڈوانٹج نہیں ہے جو لوگ یہ مشورہ دے رہی ہوتے ہیں انہیں خود بھی پتا نہیں ہوتا وہ بھی بس لوگوں کی باتوں کو سن کر یہ بول رہے ہوتے ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ موبائل یوز کرتے وقت کیونکہ وہ رن ہو رہا ہوتا ہے تو اس وجہ سے چارجنگ تھوڑی سلو ہوتی ہے باقی اس کا کوئی نقصان وغیرہ نہیں ہے نمبر 3 4K ڈسپلی دوستو آپ سب یہ بات تو جانتے ہوں گی کہ آج کل 4K ڈسپلی کے سیل فونز مارکیڈ میں آ چکے ہیں ان کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے کیونکہ یہ ہائی کالٹی دیتے ہیں لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ 4K ڈسپلی موبائل کے اندر بلکل یوز لیس ہے اصل میں 4K ریزولیشن لارج ڈسپلی کے لیے زبردست ہوتی ہے جیسے کہ ٹی وی اور کمپیوٹر سکرین وغیرہ لیکن موبائل کی سکرین بلکل چھوٹی ہوتی ہے اور 4K صرف ویسٹ آف منی ہے کیونکہ انسانی آنکھ اتنی چھوٹی سکرین پر صرف ٹو کے ہی دیکھ سکتی ہے اس کا ایک اور نقصان یہ ہے کہ فون کی سکرین پر جتنی زیادہ پکسلز ہوں گی ان کو چلانے کے لیے اتنی ہی زیادہ بیٹری لگے گی جس سے چارجنگ زیادہ دیر نہیں ٹکے گی اس لیے نئے فونز کا یہ فیچر بلکل یوز لیس ہے نمبر دو 4G ورسس 3G دوستو کچھ عرصے پہلے تک ہم سب 3G موبائل ڈیٹا استعمال کرتے تھے اس کی سپیڈ آج کے مقابلے میں بہت ہی سلو ہوتی تھی اور اگر کوئی ایک دو جی بھی ڈیٹا بھی پرچیز کر لیتا تھا تو وہ کافی ٹائم چل جاتا تھا لیکن جب 4G آیا تو لوگوں کا موبائل ڈیٹا جلدی ختم ہونا شروع ہو گیا اور آج بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 3G ڈیٹا کم کنزیوم ہوتا ہے جبکہ 4G موبائل ڈیٹا پیکش کو تیزی سے ختم کر دیتا ہے لیکن اصل حقیقت یہ نہیں ہے 3G اور 4G نیٹورک میں صرف سپیڈ کا فرق ہوتا ہے باقی یہ دونوں نیٹورک اتنا ہی ڈیٹا کھاتے ہیں جتنا آپ انہیں یوز کرتے ہیں 3G سلو ہوتا ہے اس لیے وہ انٹرنیٹ یوز کرنے میں ٹائم لگاتا ہے جبکہ 4G فاسٹ ہونے کی وجہ سے ہر چیز کو جلدی ایکسیس کر لیتا ہے اس لیے موبائل پیکش جلدی ختم ہو جاتا ہے نمبر 1 فاسٹ چارجر دوستو آج کل آپ کو مارکیٹ میں بہت سے فاسٹ چارجر مل جائیں گے اگر آپ کے فون میں فاسٹ چارجنگ آپشن نہ بھی ہو تب بھی یہ چارجر موبائل کی بیٹری جلدی فل کر دیتے ہیں کئی موبائل شاپس والے یہ کہتے ہیں کہ فاسٹ چارجر آپ کی موبائل کی بیٹری کو ڈیمج کرتا ہے لیکن یہ بات بالکل نانسنس ہے اصل میں فاسٹ چارجر صرف موبائل میں زیادہ کرنڈ بھیجتا ہے جسے بیٹری جلدی چارج ہو جاتی ہے ہاں اس پروسیس میں بیٹری شروع میں تھوڑی گرم ہوتی ہے لیکن یہ ڈیمج نہیں ہوتی دوسرا فاسٹ چارجر بیٹری کو سیونٹی سے ایٹی پرسٹ تک فاسٹ چارج کرتے ہیں جبکہ اس کے بعد یہ موبائل نارمل سپیڈ پر ہی چارج ہونا شروع ہو جاتا ہے